اور اگلی خبر اتر پردیش سے ابھی ابھی اخلیش ریادب نے ٹویٹ کیا اور خود کو معافی دینے والے معافی کی بات نہ کریں آج صبح سے اخلیش ریادب بہت ٹینشن میں ان کو معلوم تھا کہ یوگی اتنات ویدان سبا میں آئیں گے تو ان کے ہر سوال کا حساب کتاب کریں گے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اخلیش ریادب ویدان سبا میں نہیں آئے لیکن ان کا نام لے کر کے اخلیش ریادب کی راجنیتی پر یوگی اتنات نے اپنے انداز میں قرارہ جواب دیا جب اتنات یوگی بول رہے تھے تو سب سے زیادہ مافیا کار لگا کر سن رہے تھے کیونکہ کل جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اشارہ آج ہی اتنات یوگی نے دیتے تھے جس اتیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر رہے ہیں اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجہ بھی کارٹی کے بارہ پوسک مافیا ہے اور اس کی کمر بک کرنے کی خیال ہونی سرکل نے دیا ہے اتیق احمد کا انجام کیا ہوگا اتیق احمد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اتیق کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اتیق کے خلاف یوگی کا ایکشن پلان کیا ہے اس کا چھوٹا سا ٹریلر یوگی سرکار نے ریلیز کر دیا پریاغرات کے چکی علاقے میں اتیق کے خاص سیوگی کے گھر کو مٹی میں ملا دیا گیا یوگی سرکار کے آدیش کے بعد پریاغرات جیولیمنٹ اتھارٹی نے ایکشن لیا شروعات باؤنڈری بول کو گرانے سے ہوئی اور اس کے بعد پہلے فلور پر آکشن ہوا بابا کے بلڈوزر سے ایک کے بعد ایک دنہ دن پرہار ہوئے اور تین کروڑ روپے کا گھر کچھ گھنٹوں بعد مٹی میں ملا دیا گیا زفر احمد اتیق کا بہت قریبی اور اتیق کے گناہوں میں ساتھ دینے کا نتیجہ زفر کو بھوگتنا پڑا اتیق کی کالی کمائی سے بنے کرڑوں کے گھر کو بابا کے بلڈوزر نے مٹی میں ملا دیا پولیس اور پراغرات نے اس ایکشن کے دوران اتیق اور زفر کے سہیوگی ہونے کی کئی سبوت سامنے رکھے اتنا ہی نہیں زفر کے گھر سے پولیس کو رائیفل برامت ہوئی جسے پولیس نے کبزے میں لے لیا پریاغرات نے گلیوں میں آج پھر سے بابا کے بلڈوزر کی گونج زنائی تھی اور گونج ابھی تھمنے والے نہیں کیونکہ یوگی سرکار نے جو اتیق کے آپرادک دنیا کے انت کی اسکرپ تیار کی اس اسکرپ میں ایسے ابھی کئی سین سامنے آنے والے ہیں پریاغرات نے اتیق کی مدد کرنے والوں کے خلاف بلڈوزر آکشن کے تیاری کی جا رہی ہے سوتروں کی مانی تو اگلے دو دن میں ان قریبیوں کے خلاف کڑا آکشن ہونے والا ہے شہر میں آکشن کا ذمہ پی ڈی اے کے پاس ہوگا تو وہیں گاؤں میں آکشن کی کمان زلہ پرشاسم کو دی جائے گی جو چھاپے ماری کے ساتھ سا جو کاروائی کا دائرہ ہے وہ لگاتار بڑھتے آ جا رہا ہے پولیس کو اس بات کی آسنکہ ہے کہ جو سوٹر ہیں جو واردات میں سامن لے ہیں وہ نیپال بھاگ سکتے ہیں لیہاجہ نیپال کے جو سمیپ ورطی جو سیما ورطی جو جلے ہیں وہاں پر اب جو پولیس نے چوکسی بڑھا دی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس سے آرٹالیس گھنٹوں کے دوران کچھ اہم کھلا سے ہو سکتے ہیں اتیق اور اس کے قریبیوں پر ایک طرف بلڈوزر والا آکشن ہو رہا ہے تو دوسری طرف اتیق اور اس کے گرگوں کے ٹھکانوں پر دنہ دن پولیس اور ایسٹی ایف کی ٹیم ریڈ کر رہی ہے اینکاؤنٹر گرگوں کی دھر پکڑ اور پوچھتاچ کا دور چل رہا ہے مافیا اتیق کا پورا پریوار یوپی پولیس کے ٹارگٹ پر ہے یوپی پولیس نے آج اتیق احمد کے چھوٹے بھائی اشرف کی پتنی روبی کو حراسط میں لیا تو ہاں اب اس کیس میں ایڈی بھی اینٹری کر چکی ایڈی اب اتیق احمد کے مددگار بیلڈروں پر شکنجہ کسنے کے تیاری کر رہی اتیق کے پریوار کو ہر مہینے موٹی رقم پہنچانے والے بیلڈر ایڈی کے ریڈار پر ہے اتیق احمد پر دوزار اکیس میں منی لانڈرنگ کا کیس درج ہوا تھا اب تک کی جانچ میں اتیق کی کھل سولہ سمپتھی کو پتا چلا ان میں تین کمپنیاں اتیق کی بی بی شاہستہ پروین کے نام پر پانچ کمپنیوں کے مالک مافیا اتیق کے رشدار ہیں جبکہ آٹھ کمپنیاں ایسی جن کے مالکوں کا نام صاف نہیں پریاغ راج ہتیاکان کی بعد یوگی نے مافیاوں کو مٹی میں ملانے کی قسم کھائی اس قسم کے بعد سے اتیق ان گینگ پر یوگی سرکار تاور توڑ ایکشن لے رہی اسٹیو ایکسائیس سے پرویش کو سولہ سترہ میں کل ملے تھے بارہ ہجار کروڑوں پیسے تھے کچھ بارہ ہجار کروڑ کے ارسپاس پینسہ ملا تھا اور اس بار بائیس تیس میں ملنے جارہا ہے پینٹالیس ہجار کروڑ پیسے پینسہ کس کے پاس زیادہ تھا یہ کس کے پاس یہ پینسہ جاتا تھا ایسے ہی توڑے کوئی خرید دے رہا ہے انگلینڈ میں ہوتل یوپی میں دو چیزیں فیمس ہیں بولیس کی گولی اور یوگی کی بولی ایک دن پہلے اخلیش یادہ نے ویدان سباہ میں زبردست ماہور بنایا یوگی پر شودر سے لے کر بلڈوزر تک سوال اٹھایا لیکن جب یوگی ویدان سباہ آئے تو اخلیش ویدان سباہ سے غیاب تھے لیکن ویدان سباہ میں یوگی عدیتنات نے اخلیش یادہ کو چن چن کا جواب دیا ہر سمسیہ کے دو سمادھان ہوتے ہیں ہر سمسیہ کے دو سمادھان بھاگ لو یا بھاگ لو یا تو اسے چنوٹی کے روپ میں سویکار کرتے ہوئے اس کا سامنا کرو اس پرکار کی کاریوجنا بناو اور اس کے سمادھان کے سطر پر پہنچاؤ جیسے کہ چھے ورس کے اندر کیا گیا ہے اور دوسرا ہے جیسے نیتا پرتپس کی سیٹ کھالی ہے بھاگ لو بات کرتے ہیں میں نے اسی بات کو پچھلی بار بھی کہا تھا جو ہم دکاس کی بات کرتے ہیں ہم پردیس کے انفرسٹرکچر کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں ہم پردیس کے انفرسٹرکچر کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں ہستے ہیں ارے ساپ ون پیلن پیسے ہو پائے گا یوپی ارے اپنے جہاں چھوڑا تھا ہاتھ اس سے آگے بڑھ چکے ہیں آپ رہا بہت آگے بڑھ چکی ہے جی میتا دروڈی دل کیا ہو گیا یہ ون ڈسٹک ون پروڈکٹ ہے جس نے ہاں کی پرمپراغت اتفاد کو ایم ایس ایمی کو ایک نیا جیون دیا ہے اور ایم ایس ایمی کو نیا جیون دینے کا پرنام ہے اتر بردیس ایکسپورڈ کا ایک حب بنا ہے آج اتر بردیس سولہ سترہ کی تلنا میں ڈوبنے سے دھک ایکسپورڈ کر رہا ہے ایک لاکھ چھپن ہزار کروڑ روپے سے دھک ایکسپورڈ ہمارا کیا ہو جی تیس بائیس میں ہی پہنچ چکا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ آپ وڈی اوپی تو نہیں دے پائے لیکن ون ڈسٹرک ون ماکیا جرور دے گئے یوگی کی خاصت یہ ہے کہ وہ کرائم کو جڑ سے ختم کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کی کتنی کرنی میں کوئی انتر نہیں اور یہی بجا کہ یوگی نے ایتر پردیش میں نیا ریکارڈ بنایا یوگی نے یوپی میں لگاتار سب سے لمبے سمیت تک سی ایم رہنے کا ریکارڈ بنایا یوگی پانچ سال اور تین سو سیتالیس دن سے مکھی منتری پت پر یوگی سے پہلے ریکارڈ کانگریس نیتا ڈاکٹر سمپوڑا نند کے پاس تھا ڈاکٹر سمپوڑا نند لگاتار پانچ سال تین سو پیتالیس دن تک اتر پردیش کے مکھی منتری تھے تیسر نمبر پر اخلیش یادب اخلیش یادب پانچ سال چار دن تک اتر پردیش کے مکھی منتری رہ چکے ہیں موسیقی